حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ سبحان و حول و تعالیٰ کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے الصدقہ تو تُت فِعُوْغَذَبَرَبْرَوْن اللہ کا غصتہ جو ہے صدقہ کی وجہ سے تھنڈا کرتا ہے یعنی اللہ جب کسی پر بہت زیادہ غصے ہوتے ہیں اور جب وہ بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس پر کسی قسم کی سزا کو معخر کر دیتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں کتنا بڑا سختے کا ثواب ہے وہ آپ کو اس سے پہلے ایک حضیث پاک سنا چکا ہو کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ صلی اللہ نے زمین کو پیدا کیا زمین پانی پر تھی اور پانی کی وجہ سے زمین ہل رہی تھی فضائد ہے کہ زمین کا ہلتے رہنا زمین کے رہنے والوں کے لیے آسان نہیں تھا تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس زمین کو ایک جگہ سٹیبل ہو جائے اس کے لیے اللہ نے پہاڑ کو بطور میکھ بنا کر گاڑ دیا جب پرشتوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی زمین ہل رہی اور پہاڑ اس پر رہ دیئے گئے تو پہاڑ کی وجہ سے زمین کا ہلنا بن ہو گیا تو بڑے تعدیب کے اللہ سے پوچھا کہ میرے مالک پہاڑ تو بہت زیادہ وزنی چیز آپ نے بنائی تو کس سے بھی زیادہ آپ نے کوئی وزنی چیز بنائی ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کس سے بھی زیادہ وزنی چیز بنائی ہے اور ہوں ہے لوہ کہ جب بندہ لوہیں کو لے کر مشین کو لے کر اس پہاڑ دے اسی چیز پر بھی سوار ہو جاتا ہے چڑ دوڑتا ہے تو اس پہاڑ کو بھی لیدہ لیدہ کر کے رکھ دیتا ہے فرشتوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ تو پھر لوہے سے زیادہ تو باری چیز آپ نے بنائی نہیں ہوگی کہ اس سے بھی زیادہ کوئی باری چیز بنائی ہے اللہ پاک نے فرمایا ہاں میں نے لوہے سے بھی زیادہ ایک وزندار چیز باری چیز بنائی ہے جو لوہے کو بھی پانی بنا کے چھوڑ دیتی ہے وہ ہے آگ کہ آگ لگتی ہے اور آگ زوروں پر ہوتی ہے تو لوہا پھر پانی پانی ہو جاتا ہے تو فرشتوں نے کہا اللہ پاک باپی یہ تو صحیح ہے تو کیا آپ نے آگ سے بھی زیادہ باری کوئی چیز بنائی ہے اللہ پاک نے فرمایا ہاں میں نے آگ سے بھی زیادہ باری چیز بنائی ہے وہ ہے پانی اور پانی جب آگ پر ڈالا جائے تو پانی تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آپ کو مجھا دیتا ہے فرشتوں نے کہا پھر پانی سے زیادہ تو باری چیز نہیں بنائی ہو گیا آپ نے اللہ نے فرمایا ہاں میں نے بنائی ہے ہوا کہ ہوا دیکھو کتنے بڑے بڑے پہاڑ کے ٹینک ہے پانی کے جو آسوان و زمین کے درمیان دور رہے اسے ہم بادل کہتے ہیں اور اس میں لاکھوں 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 ٹن پانی ہے اللہ نے انسان کی آسانی کے لیے اور انسان کی سہولت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اوپر رکھے اور ہوا اس کو کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں سے اڑا کے لے جاتی ہے تو کہا پھر اللہ اپنے ہوا سے زیادہ تو کوئی باری چیز نہیں بنائی ہوگی اللہ نے کہا ہوا سے بھی زیادہ باری چیز ہے وہ ہے میرا غصہ میرا غصہ اتنا شدید ہے اتنا شدید ہے کہ ہوا جیسی چیز بھی اس کے مقابلے میں کوئی مانا دی نہیں تو پریشتے در گئے اور نے کہاں پھر اللہ اب تو غصے آپ کے غصے سے زیادہ تو کوئی باری چیز نہیں ہوگی تو اللہ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں میرے غصے سے بھی زیادہ باری چیز میں نے بنائی ہے پریشتوں نے حیران ہو کر پوچھا اللہ آپ وہ آپ کو غصے سے زیادہ کیا باری چیز بنائی فرمایا وہ بندے کا صدقہ کرنا ہے اس طرح چھوک کر کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے یہ اتنا قیمتی ہے اتنا باری ہے کہ وہ میرے غصے کو بھی اڑا کر رہے دیتا ہے میرا غصہ اس صدقے کے ساتھ پر ٹھیرتا نہیں ہے تو غصہ پروردگار کے اس کو پڑا دینے والی چیز بھی صدقہ ہے خفیہ صدقہ تو صدقہ کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حاصل یہ ہے فرما دیں کہ غصہ اللہ کے ہے صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اللہ کسی پر غصے ہو جاتے ہیں اس کو عذاب دینے کا پروگرام کرتے ہیں تو صدقہ جب بندہ دیتا ہے تو صدقہ دیتا ہے اللہ تعویٰ سنڈا کرتا ہے joł نبی کرے تو صدقہ الڤٹ تو صدقہ př Rugک پوک تو چیز میں دیتا ہے سوچھ میں دیتا ہے تو صدقہ 至 wit تو صدقہ گہ وہ